ہیلو سٹوڈینٹ نمستے آج اس ویڈیو کے مادم سے ہم داتو اے داتو رائسک چیپٹر پر جرجہ کریں گے داتو ویدوت اور اسما کی سچالک ہوتی ہیں داتو کو بیسیکلی آیسکوں سے پرابت کیا جاتا ہے کھنان کر کے آیسکوں کو سدھ داتو کے روپ میں پرابت کرنے کے لیے ان کا بھرجن نستاپن ساندھران پرگلن کی قریہ کی جاتی ہے اس ویڈی کے مادم سے اس ٹوپک کے مادم سے ہم پرگلن کی قریہ پر وشترط چرچہ کریں گے پرگلن کی قریہ واتیا بھٹی میں سمپن ہوتی ہے واتیا بھٹی سنکو کی آکار کی ایک لمبی بیلناکار بھٹی ہوتی ہے جو پرچیتر میں درسائنسار یہ بیچ سے چوڑی ہوتی ہے اوپر سے سکری اور نیچے سے پتلی ہوتی ہے واتیا بھٹی کی لمبائی بچوں لگ بھگ 25 سے 60 میٹر کے بیچ میں ہوتی ہے اس کی اوچائی 60 میٹر کے لگ بھگ ہوتی ہے وہ اس کا ویاس 6 سے 8 میٹر ہوتا ہے ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں واتیا بھٹی کی لمبائی یعنی کی اوچائی 25 سے لے کر 60 میٹر تک ہوتی ہے ویاس واتیا بھٹی کا ویاس 6 سے 8 میٹر ہوتا ہے اس کے اوپر کپ کون ویوستہ ہوتی ہے جس کے ماجم سے دھان یا چارج ڈالا جاتا ہے بھٹی کی نچلے سرے پر ٹیوئیر لگے ہوتے ہیں جن کے ماجم سے بھٹی میں گرم ویو پروائیت کی جاتی ہے بچوں بھٹی کے ٹیمپریچر کو لگاتار بڑھانے کے لیے ٹیمپریچر کو لگاتار انکریز کرنے کے لیے ٹیوئیر کے ماجم سے گرم ویو پروائیت کی جاتی ہے بھٹی میں اوپلے سرے سے دھان یا چارج ڈالا جاتا ہے دھان یا چارج ڈالنے پر بھٹی کے ٹیمپریچر میں ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوتا ہے چار چھتروں میں ٹیمپریچر بڑھتا ہے پرثم اپچین چھتر ہوتا ہے جہاں پر بھٹی کا ٹیمپریچر پہلے سٹیز میں چھ سو تہیتر کیلوین کے سمتھنگ ہوتا ہے لیکن یہ ٹیمپریچر دھیرے 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 انکریز ہوتا ہوتا بچوں لگ بھگ 213 کیلوین تک پہنچ جاتا ہے کیلوین ٹیمپریچر کی ایک یونٹ ہوتی ہے دو سو تہیتر بھٹی کے ماجم سے کوپر آئیرن کے آئسکوں کا پرگلن کیا جاتا ہے یہ ہے بھٹی کے بہاری ستوں پر اسما روڈی لیئر لگی ہوتی ہے کچھ سٹیل کی ایک لیئر لگی ہوتی ہے کچھ ایٹو کی ایک لیئر لگی ہوتی ہے تاکہ بھٹی کا ٹیمپریچر بہایے چھتر میں نی ویسٹ ہو بھٹی کے ٹیمپریچر کو روکنے کے لیے بہایے چھتر میں جاتی ہے بھٹی کے چاروں طرف اس میں ٹیمپریچر کافی ہونچائی تک دولپ ہوتا ہے یہ ہے بھٹی کب کون ویوستہ کے مادم سے بھٹی میں کب کون ویوستہ کے مادم سے بچوں بھٹی میں جب دھانو اور چارج ڈالا جاتا ہے تو بھٹی کا ٹیمپریچر دو ازار ڈگری سینٹیگریڈ سے اوپر انکریج ہوتا جاتا ہے نشتہ پیتو بھرجیت آیسک لگ بھگ آٹھ بھاگ کوک لگ بھگ چار بھاگ اور چونے کا پتھر لگ بھگ ایک بھاگ ڈال کر آیسک کا پرگلن کیا جاتا ہے پہلی سٹیپ میں اپچین چھتر میں 673 کیلوین سے 973 کیلوین ٹیمپریچر کی لگ بھگ آئرن کا پرگلن کر رہے ہیں تو آئرن اوکسائیڈ وی کاربندہ اوکسائیڈ گیس ریلیج ہوتی ہے اور اس عوستہ میں جو ہمیں آئرن پرابت ہوتا ہے وہ سرندر امپوس سٹیٹ سولیڈ سٹیٹ والا آئرن ہمیں پرابت ہوتا ہے جو اسپنجی ہوتا ہے سیکنڈ سٹیج میں جو ہیٹ کو کنجرو کرتا ہے اسماع سوشن چھتر ہوتا ہے وہ 1173 کیلوین سے 1473 کیلوین کی لگ بھگ ٹیمپریچر اس میں جرنیٹ ہوتا ہے بچو جس میں کیلسیم کاربونیٹ کیلسیم اوکسائیڈ میں چینج ہو جاتا ہے اور کاربنڈا اوکسائیڈ یہاں پہ ریلیج ہوتی ہے اس عوستہ میں فیرس اوکسائیڈ کو کاربن مون اوکسائیڈ کے ساتھ رییکٹ کروائے جاتا ہے تو ہمیں فیرس پرابت ہوتا ہے اور سیکنڈ سٹیج میں کاربن مون اوکسائیڈ بنتی ہے بچا ہوا گالک جسے سی اے او پلس ایسا ایو ٹو سے میں شو کرتا ہوں اونچ ٹیمپریچر لگ بگ ایک ازار سیونٹی تھری یعنی کی 1073 کیلوین ٹیمپریچر پر سی اے ایسا ایو 3 داتو مل بنتا ہے تھارڈ سٹیپ سنگلیت چھتر ہوتا ہے بچو 1373 کیلوین سے لے کر 1573 کیلوین کے بیج ہمیں اسپنزی ایرن پرابط ہوتا ہے تثہ اس میں کاربن فاسپورس سیلیکن آردھی کا آسوشن ہو جاتا ہے کاربن ڈا یوکسائیڈ کوک سے رییکشن کرتی ہے کاربن مونوکسائیڈ کے دو مولیکیول بنتے ہیں اور دہن چھتر جو بٹی کا سب سے ہٹ ایریا ہوتا ہے جس میں 173 1773 کیلوین سے 2173 کیلوین بکریہ کر کے ہمیں لوہے کا پرابط ہوتا ہے لوہا پرابط ہوتا ہے اور کاربن مونوکسائیڈ ریلیز ہو جاتی ہے اس پرکار سے جو بچا ہوا داتو مل ہلکہ ہونے کے قارن گلت داتو کی ستہ پر تیرت رہتا ہے جس بچوں ہم کسی بھی سادن کے دورہ پرثک کر لیتے ہیں اور واتح بٹی سے ہمیں جو آہرن پرابط ہو رہا ہے جسے کچھا لوہا کے نام سے ہم جانتے ہیں اپی گاہرن کہا جاتا ہے یہ لگ بگ چار پرسنٹ کاربن کے علاوہ فاس فور سلف ایس آدھی کے اسودیوں سکس ماترہ میں اپنے پاس پرزین رکھتا ہے اور اس پرکار سے واتح بٹی کے مادم سے ہم لوہا کوپر آدھی کا پرگلن کرتے ہیں ویڈیو کو دھیان سے سنیں پسند آئے تو لائک کریں